الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة و السلام علی ملا نبی بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دکندار صبح صویرے جب دکان کھولتے ہیں اگر سب سے پہلے ان کے پاس کوئی سامان لینے والا آئے اور وہ ادھار سامان لیں یعنی صبح صویرے سب سے پہلے ادھار دینے کو بعض دکندار منحوس سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سب سے پہلے گرہا کو ادھار دیا گیا تو پورے دن کی دکنداری خراب ہو جائے گی پورا دن خراب جائے گا اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے بلی گزر جائے جس کو کہتے ہیں کہ بلی راستہ کارٹ گئی تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ان کو جانا تھا اس کو ترک کر دیتے ہیں ان کا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ اب اگر ہم اس کام کو کرنے کے لیے گئے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا راستے میں کوئی نہ کوئی مسئبت آئے گی اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے گھر پر اللو بیٹ جائے یا اللو بول جائے تو وہ اس کو بھی منحوظ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے کوئی مسئبت آئے گی اسی طریقے سے بلی اگر گھر پر رونے لگے اس کو بھی منحوظ سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر کی موڈیر پر کووہ آ کر بولنے لگے تو وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے یہ سب اس طرح کی جتنے بھی خیالات ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب بے بنیاد ہیں بے اصل ہیں کہ کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ زمان جاہلیت کی عکاسی ہے ہمیں ان خیالات سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين